موسیقی اگر میری چینل کو اپنے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا آپ آس میں ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے تو اسی بھی پریس کریے گا تاکہ میری آگے کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو ککورا کی سبجی بنانے کے لیے سب سے مہلے یہاں پہ میں نے ڈھائیسوگرام ککورا لیے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ ڈاؤن کر کے کہ آپ لوگوں کے آئیس کو کیا بولتے ہیں میرے آئیس کو ککورا بولتے ہیں تو یہ میں نے ڈھائیسوگرام لیے ہیں تو ان کو ہم اچھے سے دھو کر اور چار تکڑوں میں ہم کاٹ لیتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو کاٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ان کو واش کر لیا اچھے سے تو چلیے اب ہم ان کو کاٹ لیتے ہیں اور اگر ان کے بیج جو ان کے اندر رہتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں تو آپ ان کو نکال دیجئے اور جو نرم ہوتے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں تو چلیے ان کو کاٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکڑوں میں تو یہ دیکھیں کچھ میں نے ایسے لمبے لمبے پیسز میں ان کو کاٹا ہے اور جو ان کے کچھ کچھ ہارڈ بیج تھی اندر تو میں نے ان کو نکال دیا ہے اور جو سوفٹ ویس تھے ان کو رہنے دیا ہے تو اب ہم ان کو آئل میں ہلکا ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کو بوائل کر کے بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ اس کو تیل میں فرائی کر کے بناوں گی جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آئل میں فرائی کر کے بناوں تو چلیے پہلے ہم ان کو آئل میں فرائی کر لیتے ہیں تو گیس پہ میں نے پین چڑھا دیا ہے گیس کی فلم کو میڈیم رکھا ہے یہاں پہ میں نے دو چمچ آئل کا یوز کیا ہے اب جو کٹی ہوئے یہ ککورا تھے ان کو ہم ڈال دیں گے اور چار پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اچھے سے پہلے آئل میں مکس کر دیں گے پھر ہم کو چار پانچ منٹ بھاپ میں اچھے سے ڈھک کے ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے فرائی ہو چکے ہیں چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور باقی کی تیاری شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے تلے ہوئے ککوڑا کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے تو چلیے ہم اس کی سبجی بنانے کے لیے مسالہ رڈی کر لیتے ہیں تو مسالے کے لیے سب سے مہلے میں نے یہاں پہ پیاج لی ہے دو بڑے سائز کی پیاج جس کو میں نے قدو کس کر لیا ہے آپ مکسی میں بھی اچھے سے اس کو پیس سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیاج کا مسالہ تیار کریں گے تو اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی کچھ ڈرائے مسالے جیسی یہ ایک چمچ ہلتی پاورڈر ڈال رہی ہوں میں اس کی بعد میں دو چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالوں گی یہ دو چمچ میں نے لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے اس کی بعد میں ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالوں گی اس کی بعد میں آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالوں گی اور ان سبھی مسالے کو ہم ہلکا سا پانی ڈال کے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے میں نے ان سبھی کو مکس کر لیا ہے اب یہ ہمارا پیاج کا مسالہ ایک دم تیار ہے تو ہم باقی کے مسالے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اور کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تو باقی جو ہم نے مسالے لیا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے جیسے آپ کو یہاں بتایا کہ پیاج کا مسالہ ریڈی کرنا ہے نیکسٹ میں نے یہاں پہ ایک بڑے سائز کا پیاج اس کو بھی قدو کس کر لیا ہے نیکسٹ یہاں پہ لیا ہے ادرک لیسون حریمچ کا پیسٹ آپ ریڈی میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ ہنگ لی ہوئی ہے ایک چمت جیرہ ریفائنڈ آئل اور سواد کے انوصار یہاں پہ نمک لیا ہوا ہے اور یہ کچھ ثابت جو کھڑے گرم مسالے ہوتے ہیں بڑی لائچی جاویتری اور یہ سب لیے ہیں تیج پتہ ان سبھی مسالوں کو ہم یوز کریں گے تو یہ ساری سامگری ہم یوز کرنے والے ہیں ککورا کی سبجی بنانے میں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اور نیکسٹ یہاں پہ ککورا لینا ہے سبجی بنانے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اگن میں نے ایک پین چڑھایا ہوا ہے گیس پہ اور گیس کی فلم کو میڈیم رکھا ہے میں اس میں دو چمچ اوائل ڈالوں گی اوائل گرم ہونے کے بعد میں اس میں جیرہ ایڈ کروں گی تو اوائل گرم ہو چکا ہے میں اس میں جیرہ ڈال دے رہی ہوں ساتھی ساتھ جو ثابت گرم مسالے لیے تھے کھڑے گرم مسالے ان کو ڈال دوں گی اور ہنگ بھی ایڈ کر دوں گی ساتھی ساتھ اور اچھے سے ان سبھی چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان کو بھون لیتے ہیں تو ساری چیزیں بھون چکی ہیں اب اس میں پیاج کا جو مسالہ لیا تھا ہم نے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور مسالہ ہم تب تک بھونیں گے جب تک مسالہ اوائل نہ چھوڑ دیں تو یہ دیکھئے اچھے سے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں آدھرک لیسون اور ہری مرچ کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ بھی کچھا نہ رہ جائے اچھے سے پک جائے تو اچھے سے مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ تک جب تک اچھے سے مسالہ نہیں بھون جاتا تب تک ہم اس کو بھون لیتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور اچھا کلر بھی آیا ہے تو اب ہم نے اس میں جو نیکسٹ ٹاماتر لیے تھے اس کو ڈال دیں گے کدو کس کر کے آپ چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ میں آپے ساتھ ہی ساتھ ناما کیٹ کر دوں گے اور ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اچھے سے ان کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے ٹاماتر گل جانا چاہیے تو یہ دیکھئے ٹاماتر گل چکے ہیں اور مسالہ بھی ایک دم ریڈی ہے ہمارا اب جو یہاں پہ ہم نے کنکورا فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے تیل میں ان کو ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے مسالے میں تو یہ دیکھئے ککورا اچھے سے مکس ہو چکے ہیں مسالے میں تو اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھاپ میں پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی بڑی سبجی ایک دم بن کے تیار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو ایک سرونگ باؤل میں نکال لیتے ہیں ککورا کی سبجی بن کر ایک دم تیار ہے تو یہ دیکھئے سبجی کو میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے بہت زیادہ دیکھنے میں تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے سبجی کھانے میں تو اور زیادہ ٹیسٹی لگی گی ہم نے اس کو بہت اچھے سے مسالے میں بنایا ہوا ہے تو آپ گھر میں ایک بار جرور ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے ابھی یہ فرس ٹائم ٹرائے کیا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والی ہے یہ سبجی تو آپ ایک بار جرور ٹرائے کریں اور کومنٹ ڈاؤن کر کے مجھے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا تو ککورا کی سبجی ایک دم بن کے تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس آپ ایک لائک جرور کریے گا شیئر کریے اپنے فرنس این فیملی میں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور بھی اچھ اچھی ویڈیوز لے کے آسکوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا پاس میں ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے تو اسی بھی پریس کریے گا تاکہ میری آگے کی ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ یا آدھر کوئی ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بابائی ٹیک کیئر